تو اگر لف ڈی کے بارے میں آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں سنا تو آج کی ویڈیو میں آپ سننے جا رہے ہیں اور جاننے جا رہے ہیں لف ڈی کے بارے میں جس کا مطلب ہے لائف فنگر ڈیٹیکشن اب پی ٹی اے نے یہاں پر جو ہے وہ ایف آئی اے اور نادرہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بڑے لیول پر یہاں پر ریڈز وغیرہ کی ہیں اور یہاں پر اپنے ڈیٹا ریکورڈز کو دیکھا ہے اس میں یہ پایا گیا ہے کہ تقریباً پانچ لاکھ اسی ہزار ایسے لوگ ہیں جن کی ڈیتھ وغیرہ ہو چکی ہے اور ان کے نام پر ریجسٹر سیمز وہ ابھی تک چل رہی ہیں اور اس کے علاوہ کافی جو ہے وہ اماؤنٹ ہے تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار کے قریب ایسی اماؤنٹ ہے جو کہ جالی سیمز کی اماؤنٹ ہے اب بائیومیٹرک پی ٹی اے نے جو ہے وہ کچھ سال پہلے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ انٹروڈیوز کر رہا ہے تھا بائیومیٹرک کے طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ کا فنگر پرنٹ لیا جاتا ہے اور مشین کے اندر ایک سنسر لگا ہوتا ہے جس کی لائٹ یا تو بلیو ہوتی ہے ریڈ ہوتی ہے ڈیپینڈنگ اپون آپ کی جو مشین ہے اور اس کے علاوہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے آپ اس کے اوپر اپنا تھم رکھتے ہیں اور تھم کے امپریشن لیتے ہیں جو کہ آپ کی لکیریں ہوتی ہیں تھم کی وہ آپ جیس جانتے ہیں کہ ہر ایک انسان کی مختلف ہوتی ہیں تو اس کے طرح جو ہے وہ آپ کا ایک جو ہے وہ آئیڈنٹری یہاں پر کریئٹ ہو جاتی تھی اور آپ کے نام پر جو ہے وہ سم ہو جاتی تھی مگر اس میں یہ ہے کہ فیکنگ یا سپوفنگ کا عمل جو ہے وہ کافی زیادہ اس کا رجحان بڑھ لیا تھا سپوفنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فنگر پرنٹ اگر میں کاپی کرلوں کسی سیلیکون کے طرح آپ کے جو فنگر پرنٹ کے نشان ہیں آپ اگر سو رہے ہو یا مطلب اپنے ہوش و آواز میں نہ ہو اور میں آ کر آپ کے فنگر کے اوپر سیلیکون کی کچھ ایسی ڈیوائس رکھوں یا ایسا کچھ جو ہے وہ مادہ رکھوں جس کے اوپر آپ کی فنگر پرنٹ یہاں پر جو ہے اس کے نشان جو ہے وہ چسپا ہو جائیں تو میں ایزیلی جو ہے وہ آپ کا اگر آپ نے کسی بینک میں ایک آنٹ کھلایا ہوا ہے فنگر پرنٹ کے طرح تو وہاں پر بھی ایکسس کر سکتا ہوں یا آپ کا جو بائیومیٹرک ہے کئی پر بھی یوز کرنا ہو چاہے آپ کا موبائل فون ہو اس میں بھی جو ہے وہ فنگر پرنٹ سکینر لگا ہوتا ہے تو اس کے طرور بھی جو ہے میں ایزیلی جو ہے اس کو انلوک کر سکتا ہوں کیونکہ جو فنگر پرنٹ سکینر ہوتا ہے یہ آپ کے فنگر کے پرنٹ کو جو ہے وہ سکین کرتا ہے مگر اب پی ٹی اے نے یہاں پر جو ہے وہ ایف آئی اے اور ناظرہ کے ساتھ مل کر تقریبا ملک بھر میں جو ہے وہ تین لاکھ سے زیادہ ایسا سینٹرز ہیں پورے ملک میں جہاں سے آپ لوگ سمز وغیرہ خریدتے ہیں اور بیومیٹرک کے آپ کی تزدیک ہوتی ہے تو بیومیٹرک کو جو ہے وہ ریپلیس کرنے کا انہوں نے یہاں پر انڈیا دیا ہے اور اس سال مطلب دوہزار بائیس کے آغاز سے ہی جو ہے آپ کو شاید دیکھنے کو مل رہا ہو اب کہ آپ کے بیومیٹرک جو پہلے ہوتی تھی تھا تھامب ایمپریشن اب اس کی جگہ جو ہے وہ ال ایف ڈی مطلب لائی فنگر ڈیٹیکشن کی ڈیوائس آگئی ہے اس کا عمل بھی وہی ہے سارا پروسیس وہی ہے مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو فنگر پرنٹ ہے صرف اس کی یہاں پر کوپی نہیں لی جاتی بلکہ جو آپ کے تھم کے اندر جو ہے پورز ہوتے ہیں جہاں سے انسان کا پسیرہ نکلتا ہے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہوتے ہیں پورز ہوتے ہیں اس کو بھی یہاں پر سکین کرتی ہے اور ان مشینز میں جو لیزر لگی ہوتی ہے وہ جو ہے کافی پاورفل ہوتی ہے بنیزبت صرف جو سمپل آپ کی جو ہے وہ بائیومیٹرک ڈیوائسز ہوتی ہیں تو اس وجہ سے یہ کافی ذرا ڈیٹیل لے لیتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ڈیٹیل لیتا ہے کہ ایک لائف پرسن جو ہے وہ کتنا ایک پریشر لگا سکتا ہے جب آپ لوگ انگوٹھا کسی چیز پر رکھتے ہیں اور کچھ پریشر اپلائے کرتا ہے بندہ جب جو ہے وہ زندہ حالت میں ہو بندہ تو اس کی نزبت اگر آپ کسی کا سپوف کریں گے اور مطلب کسی کا فیک یہاں پر جو ہے وہ فنگر پرنٹ لگانے کی کوشش کریں گے تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھو جو ہے اس کو ٹریک کر لے گا کہ جو ہے مطلب یہ صرف فنگر پرنٹ جو ہے وہ اس انسان کا ہے جس کا لگایا جا رہا ہے مگر اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیلز ان کے سامنے نہیں آ رہی تو مطلب چھوٹی بات یہ ہے ان شوٹ یہ ہے کہ جو پہلے آپ کا فنگر پرنٹ ہوتا ہے بیومیٹرک اس میں صرف جو ہے وہ آپ کے انگوٹھے کی جو لکیرے ہوتی ہیں اس کو یہاں پر ٹریس کیا جاتا تھا اس کو ٹریک کیا جاتا تھا مگر اس کو کیپچر کیا جاتا تھا مگر اب جو ہے تقریباً تین سے چار باقی پوائنٹس کو بھی دیکھا جائے گا تو اس عمل سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو سپوفنگ کا عمل ہے فیکنگ کا عمل جو ہے جس میں آپ لوگ جو ہے کسی اور کا بیومیٹرک یہاں پر اس کی ایڈنٹیٹی یوز کرتے ہیں اس کا چانس جو ہے وہ نیکس ٹو زیرو ہو جائے گا یہاں پر اور کوئی بھی کسی کا جو ہے وہ فیک یہاں پر بیومیٹرک استعمال نہیں کر پائے گا تو یہ کافی زیادہ اچھا جو ہے وہ سٹیپ ہے پوری دنیا میں اس کو فالو کیا جا رہا ہے اور اب جاگر پاکستان میں بھی اس کو فائنلی امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے جو کہ کافی اچھا سٹیپ ہے تو یہ تھی آج کی ٹیک نیوز آئی ہوگی آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ نئے تھے چینل پر تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے نیکس سیجی ٹیک نیوز میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ